بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان مقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایش نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے کل ہوئے سنیٹ کے الیکشن کے حوالے سے پھر اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی شیئر افضل مروت کی اور پھر بات ہوگی پی ٹی آئی نے کن پانچ اینکرز کے شو میں جانے سے منع کر دیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں سنیٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور چھے نششتوں پر یہ الیکشن ہوا جس میں سے جو ہیں چار جو ہے وہ پی پی بی نے لی اور ایک جو ہے وہ نون لیک نے ایک جی ایو آئی نے حاصل کی اور اسلامباد کی سیٹ سے یوسف رزا گلانی نے میدان مار لیا تین سو ایک ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا جس میں سے دو سو چار نے یوسف رزا گلانی صاحب کو ووٹ کاسٹ کیا اور سنی اتحاد کونسل کے چودری الیاس کو اٹھاسی ووٹ جو ہیں وہ ملے سندھ میں دو سیٹ تھی اس میں پی پی بی نے میدان مار لیا دوچستان میں بھی میر عبدالقدوس جو کہ پی بی کے کینڈیٹ تھے اور ایم کیو ایم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا زمین انتخابات سے اور جماعت اسلامی نے بھی بائیکارڈ کر دیا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سرکلر جو ہے وہ نکلا اور کور کمیٹی نے اس کی منظوری دیتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ صحافیوں کے نام لیے جن کے پروگرام میں جانے سے منع کر دیا گیا کامران شاہد، عدیل شازیب، منیق فاروق، شازیب خانزادہ اور سلیم صحافی پی ٹی آئی کی طرف سے ان پانچ اینکرز کے پروگرام میں جانے سے منع کر دیا گیا لیکن جہاں پہ ہم شیر افضل مروت صاحب کی بات کر لیں تو آج سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی جو فیصلے کمیٹی کے طرف سے لیے گئے ان کو نامانتے ہوئے بہت ساری اس طرح کے کام کیے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے باقی میمران نے بھی ان کو بہت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اگر دیکھا جائے تو کبھی کسی پروگرام میں بیٹھ کے وہ کوئی سٹیٹمنٹ پاس کر لیتے ہیں کبھی کسی انٹرویو میں کوئی اس طرح کی بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر بڑا ایشو کریئٹ ہوتا ہے اور وہ سٹل کسی کی بات نہیں سنتے ان کا جو دلاتا ہے وہ خود کرتے ہیں اس طرح جو پی ٹی آئی چیئرمن گوھر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کبھی کبھی کبار بات نہیں سنتے اور ان کو جو دلاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اس حساب سے اگر ہم ابھی بات کریں تو جیسی ان کو یہ سرکولر ملا انہوں نے اس کو ردی میں پھینکا اور کل دس بجے کا جو شازیب خان زدہ کا پروگرام تھا ہم نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اندر شرکت کی شیر افضل مروت صاحب کا ایک اور واقعہ سامنے آیا جس میں کوٹ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام دے دیں جو کہ جیل میں امران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے چند ہی لوگوں کا نام دیئے جس کے اندر چار جو تھے وہ ان کی اپنے وکیل تھے اور دو کوئی اور آدمی تھے اور ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کی بات کر لیں تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ ان کو کینیڈا کی ایمبرسٹر شپ مل گئی ہے اس وجہ سے وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں مگر جب اس بات کو سرچ کیا گیا تو یہ بات بلکل جھوٹ نکلی وہ رشیہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر صدارتی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کو ان کی موننٹرنگ کے لیے وہاں بلایا گیا ہے اور وہ کچھ دنوں بعد وہاں سے واپس آ جائیں گے جی ناظرین یہ تھی کچھ اہم خبریں جو کہ میں نے آپ کو بھی بتائیں اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر